ہلو ویئرز کیسے ہیں آپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں باڈی پولیٹک اور میں ہوں جعوید لانگا ناظرین جس طرح سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سائی بیریا سے اور سرد ترین علاقوں سے پرندے ہمارے ملک کی طرف سفر کرتے ہیں اور اڑان برتے اس طرف گامزن ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے نئے جو گھوصلے ہیں اور نیا گھر تلاش کر سکیں اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے ان کے افضائش کا ایک موسم شروع ہوتا ہے اسی طرح پاکستان کے جو سیاسی پرندے ہیں ان کا بھی ایک موسم ہے اور وہ موسم آئیڈل جو ہے وہ ہمیشہ الیکشن کے اور انتخابات کا اعلان ہی ہوتا ہے تو جس طرح ہم نے ایک گزشتہ پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے جس طرح ڈیٹ دے دی ہے اور گزشتہ جو جمعہ تھا اس سے ایک بٹن آن ہو گیا ہے پاکستان کی سیاست کا اور ہر جگہ ہمیں پولیٹیکل آلائنس شمولتیں اعلانات وعد وعید اور ان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گو کہ ابھی جلسے جلوس اور پبلک میٹنگز اور اس طرح پروگرام چاک آؤٹ کرنا اس طرح فل سوئنگ میں نہیں ہے لیکن سیاسی پرندوں کی اڑان کا موسم آیا چاہتا ہے اور اس کی شروعات جو ہے وہ سندھ میں اور اب بلوچستان میں ہوا چاہتی ہے بلوچستان کی ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہفتے میں ایک دن ہم ضرور بلوچستان کی پولیٹیکس کو اور ڈیولومیٹس کو دیں گے تو یہاں پہ کافی ہمیں ڈیولومنٹ نظر آ رہی ہے گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کا ہائی پاور ڈیلیگیشن آیا صادقی رہنمائی میں کوئٹہ تشریف لائیا تھا اور اس دورے میں ان کا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ تھا وہ تھا رہیسانی خاندان سے ملاقات اور خاص طور پر حاجی لشکری رہیسانی جو کہ سابق سینیٹر بھی ہیں اور بلوچستان کی سیاست میں اس گھرانے کا اور ان کا بڑا عمل دکھل رہا ہے تو ان سے ملاقات تھی اور بعض اپتہ طور پر دعوت تھی تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے دوسری ڈیولومنٹ یہ ہے کہ جس طرح آیا صادق صاحب کوئٹہ میں تشریف لائے تھے جعفر مندوکل صاحب کی ریائشگاہ پر ان کا پارٹی کے دوستوں سے فارمل ایک انٹریکشن تھا جس میں سینئر پارٹی رہنمائی اور بلوچستان میں جو ایسے لوگ جن کو مسلم لیگ کے آل ٹائم ورکرز کہا جاتا ہے جو مشکل ادوار میں بھی کبھی ادھر ادھر نہیں گئے گوشہ نشین ہو گئے جیسے یاکوب ناصر ہے اور اور لوگ ہیں وہ بلوچستان میں ہمیشہ رہے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ آدم نے دیکھا جعفر مندوکل صاحب کی جو ریائشگاہ تھی وہاں اتنا رشت تھا انپریسیڈنٹ ہے جہاں کسی زمانے میں ہمیں بڑے ویرانے نظر آتے تھے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا خود جعفر مندوکل صاحب ایک گوشہ نشینی کی زندگی میں تقریبا تھے لو پروفائل تھے میڈیا میں کئی بات چیت نہیں کرتے تھے لیکن اچانک ان کے گھر پر اور ریائشگاہ پر بڑے میلے لگے ہوئے تھے اور بڑی رونکیں لگی ہوئی تھی اور گاڑیوں کی بہت بڑی رشت تھی لوگ تھے پولیٹیشن تھے ان کے حمدت تھے پرانے کارکن تھے پورے صوبے سے اور ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ وہ آیاد صادق صاحب سے ملاقات کریں ان کے درشن کریں ابھی تو یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشف تھی مسلم لیگ کی آپ اندازہ کریں جب نواز شریف صاحب یہاں تشریف لائیں گے جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں پھر تو آپ کو بڑا رونک ملا نظر آئے گا اور اس طرح تھا مندوکل صاحب کی ریائشگاہ کا منظر جیسے سیلانی کا دوپیر کو دسترخان لگتا ہے تو بہت سارے سیاسی جو بچارے کھالی پیٹ والے تھے وہ آ گئے تھے جن کے باری نہیں تھی مایوس تھے یا نئی ایڈجسمنٹ کے لیے اپنی نئی جگہ دیکھنے کے لیے ٹکٹس کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے تاکہ اپنا دیدار کروائیں اور ان کا دیدار کر سکیں اور جب نواز شریف صاحب یہاں تشریف لائیں تو ان سے بات چیت ہو سکے سب سے جو ایز ای گروپ بڑی ڈیولیمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے جس کے چرچے آپ سن رہے ہوں گے میڈیا میں گوسپ بھی ہے وہ ہے بلوستان عوامی پارٹی جن کا گجتہ دنوں کنونشن بھی تھا اور اس میں انہوں نے اپنی لیڈرشپ بھی تبدیل کی ہے سابق وزیرالہ بلوستان میر قدس بزنجو صاحب جو ان کے صدر تھے صوبائی چپٹر کے بی اے پی کے ان کو جگہ پارٹی نے میر تاریخ خان منقسی کو نیا صدر مقرر کر دیا ہے جام کمال خان اور میر قدس بزنجو کے درمیان جو گزشتہ عدوار میں اقتدار کی رسا کشی رہی ہے اس میں پارٹی جو تھی گروپ تھا دو ایسوں میں بٹ گیا تھا اور اس کو بڑا سیاسی نقصان بھی پہنچا تھا اور گروپنگ واضح تھی نیشنل اسیمبلی کے میمبر ان کی ایفیلیشنز کچھ اور جگہ تھی اور یہاں کی جو پارٹی تھی یہاں بھی بڑی ڈیوین تھی اور بی اے پی سے کچھ لوگ جو ہیں پہلے فیض میں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے انہوں نے شمولک پہ اختیار کر لی تھی کیونکہ پہلے جو میسیجز جا رہے تھے بلوچستان سے اس میں شاید یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو کافی ان روڈز ملیں گے یہاں اور پیپلز پارٹی بلوچستان کی سیاست کو سمجھتی ہے اور ماضی میں بھی ان کو سیاستدانوں کو جگہ دیتی رہی ہے اکوموڈیٹ کرتی رہی ہے تو وہاں ایک جو پہلا تائفہ تھا وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکا تھا لیکن ابھی بھی بی اے پی کی جو پارٹی ہے وہ فیل وقت انٹیکٹ ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ جام کمال خان کی دونوں طرف باتیں چل رہی تھی پیپلز پارٹی سے بھی اور نواز لیک کی طرف سے بھی اور دونوں طرف ان کو ایک سمجھے کہ ہلکا سا اشارہ یا نارڈ جو ہے وہ حاصل ہے لیکن حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا اب بھی یہ خبریں ہیں کہ بی اے پی کے جام کمال خان سمیت میر قدوس بزن جو اور ان کے جو سرکردہ کافی شخصیات ہیں سابق جو حکومت ہیں ان میں جو وزراء تھے ان کا ایک بڑا نمبر جو الیکٹیبلز ہیں بلوچستان میں اور صدا بہار کریکٹر ہیں وہ ہمیشہ ہر حکومت میں ہوا کرتے ہیں کچھ خاندان ہیں کچھ انڈیویڈویلز ہیں ان کی طرف سے نواز شریف کی جو امکانی آمد ہے اس کے موقع پر مسلم لیگ میں شمولت کی بہت ساری گرم خبریں ہیں صوبے میں وہ ان کے جو ورکر ہیں ان کے ہلکوں میں بھی ہیں میڈیا کی گوسب میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں اور جو لیڈران ہے وہ بھی بڑی تیاری پکڑ رہے ہیں تاکہ کیونکہ یہ ایڈجسمنٹ کا ٹائم ہے اگر فیصلہ کریں گے تو وہ جو وہاں سے وفاق سے اشارے ہیں ان کو کیپٹلائز کر سکیں گے اپنے حق میں تو اس طرح کی آئندہ جنہوں میں آپ بڑی ایکٹیوٹی دیکھیں گے اور امکان یہ ہے کہ نواز شریف کی آمد کے موقع پر بہت سارے جو چہرے ہیں بلوستان کی سیاست کے یا گھرانے ہیں سرکردہ کردار ہیں ماضی کے وہ آپ کو وہاں شمولت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے ساتھ کچھ گھرانے بھی ہیں بلوستان کے وہ بھی ہمیشہ وفاق سے جو اشارے ملتے ہیں جس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں اس طرح ایڈجس ہوتے ہیں یا ان کی اپنی جو ایک مائنڈ سیٹ اور پولیٹکس ہے اس میں وہ ایڈجس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ بظاہر سسٹم کا حصہ ہیں ہمیشہ پائلہ مانی پولیٹکس اور اس کو اپول کرتے ہیں جن میں کچھ جمالی خاندان ہے وہ بھی اس طرح ایڈجس کرتا ہے اور ہمیشہ وہ اقدار کے ساتھ رہے ہیں دوسری جو بڑی فیملی ہے وہ ریسانی فیملی ہے گو کے ان کی جو ہسٹری رہی ہے وہ باقی گھرانوں سے ڈیفرنٹ رہی ہے ان کا مزاج اپنا ہے نواب اسلام ریسانی جو پیپلز پارٹی کے یہاں وزیرالہ رہے ہیں بلوچستان میں بڑا لمبا عرصہ دوہزار آٹھ کے بعد آنورز انہوں نے جے یو آئے میں شمولت کر لی ہے اور ان کے جے یو آئے میں اب ایک کمفرٹ زون ہے اور امکان ہے کوئندہ الیکشن میں وہ اپنی جو آبائی سیٹ ہے وہاں سے آسانی سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے اور جیتیں گے باقی اس گرانے میں جو کریکٹر بچتے ہیں اس میں نواب زیادہ لشکری ریسانی صاحب ہیں جو بھی اپنے ایک مقصود سیاسی مزاج رکھتے ہیں اور ان کا ایک اپنا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مختلف پارٹیوں میں ان کی ایڈجسمنٹ مشکل ہو جاتی ہے ہمارے ایک دوست نے ان کا نام کسی آرٹیکل میں اکھڑ نواب رکھا تھا اور کسی حد تک وہ ان کو سوٹ بھی کرتا ہے کیونکہ وہ بڑے آؤٹسپوکن ہیں اور بات کرتے ہیں اور سیاسی ہتھوڑا ہے ان کے ہاتھ میں اور وہ دوسروں کو بھی مار دیتے ہیں اور کبھی ان کو اپنے آپ کو بھی لگتا ہے اور اس ہتھوڑ کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو ناراض کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ جو گزشتہ الیکشن تھی دوہزار اٹھارہ کی ان میں ان کی نیشنل اسیمبلی سے اور صوبہ اسیمبلی سے جیت ہوئی تھی گوہ کہ وہ اس وقت بی این بی کے ساتھ تھے لیکن وہ کلیرلی جیت چکے تھے ان کا اپنا سرسو پارٹی اور ہمدردی اور ان کا اپنا جو کریکٹر ہے اس کی وجہ سے لیکن ان کا جو ہتھوڑے والا انداز ہے وہ کسی کو پسند نہیں آیا اور جو ان کے مخالف حریف تھے جو فرام نو ویر سے آئے اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ اسیمبلی کے وہ ڈپٹیز کی سپیکر تھے اور وہ اسلامی ٹچ دیتے تھے کبھی اسیمبلی تحلیل کرنے کے کبھی نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے اس کو بلڈوز کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا تھا اور اس طرح حاج الاشکری رہسانی کو پاؤں کے انگوٹھے اور ہاتھ کے انگوٹھے بیلٹ پیپر پر لگا کر ان کو ہرایا گیا تھا یہ میں نہیں کہتا بلوستان ٹریبیونل نے جو اپنے فیصلے میں کہا تھا لیکن آخر تک ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور وہ جیتے ہوئے بھی ہارے رہے اور کوہٹس کے ٹریبیونلز کے میڈیا کے ہر اسی دروازے کے چکر لگاتے رہے جہاں سے انصاف امکانی طور پر مل سکتا تھا لیکن بڑا اندھیر تھا اور ان کو انصاف نہیں ملا تو وہ بھی جو گزشتہ ہفتے مسلم لی کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا آیا صادق کی رہنمائی میں ان سے لمبی ان کی پولیٹیکل ڈائلاغ ہوا انہوں نے کچھ اپنے سیاسی پروگرام اور مزاج کی مطابق شرائط رکھے تھے کہ ایک فریڈم ہو بلوستان کو ڈیسیجن میکنگ میں رکھا جائے اور یہاں کی جو محرومی ہیں باقی کی کوسچنز ہیں جو نیشنلس اٹھاتے رہے تھے کیونکہ ان کا جو ویو پائنٹ بنتا ہے وہ یہاں کی نیشنلس پارٹیز سے بہت ہی میل کھاتا ہے لیکن ان کا مزاج اپنا ڈیفرنٹ ہے وہ پیپلس پارٹی میں بھی اقدار کے دور میں چھوڑ کر آئے تھے اور اس طرح نواز لیگ کو بھی انہوں نے اقدار کے دور میں چھوڑا تھا اور اب جب بھی بی این پی اقدار میں تھی اور مزے لے رہی تھی تو اس کو بھی چھوڑ کر آئے تھے تو اس لیے ان کا اکھڑپن جو ہے ان کے ہمیشہ آڑے آتا ہے دیکھتے ہیں ان سے کیونکہ لشکری جو صاحب ہیں اور ریسانی صاحبان ہے ان کا اپنا ایک اسٹیچر ہے پالٹکس میں گو کے نوابی اور صداری کے علاوہ وہ ایک وزن رکھتے ہیں لہٰذا دوسرے لوگ جیسے سیلانی کے دفتر خان پر چل کے کھانا مانگتے جاتے ہیں سیاسی طور پر اپنے لئے جگہ مانگتے ہیں تو ان کا اپنا ایک ہے وزن اور ویٹ اس لیے لوگ ان کے پاس چل کے آتے ہیں تو امکان ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ان کے پاس شاید آ جائیں اور ان کے بعد بلوچستان کا جو ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ بڑی حد تک ہمیں کلیر نظر آئے گا ناظرین باقی ماندہ جو بلوچستان کی نیشنل پارٹیز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ مومنٹم پکڑ رہی ہیں اسی ہفتے محمود خان اچکزہی نے چمن میں ایک بہت بڑا عوامی جلسہ کیا گو کہ ان کی پارٹی میں تھوڑا اندرونی اختلاف اور سپلٹ تھا لیکن کراؤڈ ابھی تک ان کے پاس ہے ایک بڑا جلسہ وہ کر گئے اور وہاں انہوں نے جیسے الیکشن کا مومنٹم جس طرح ہم نے کہا گزشتہ پروگرام میں کہ مولانا صاحب بھی آئے تھے کانفرنس میں لیکن انہوں نے بھی یہاں آئیس بریک کر دی بلوچستان کی جو ہے گرما گرمی سیاست کی وہ چل پڑی ہے اور آئندہ دنوں میں ہم دیکھیں گے جو میجر پولیٹیکل پلیئرز ہیں یہاں کے نیشنلسٹ وہ کس طرح کا رخ اکتیار کرتے ہیں یا ان میں کوئی الائنس بن سکتا ہے یا ان کے ساتھ کنورجنس بن سکتی ہے کسی وفا کی پارٹی کے ساتھ کیونکہ دو پارٹیز کم از کم جو پشتون خواہ اور نیشنل پارٹی ہیں ان کو گزشتہ دور میں نواز لیگ اور نواز شریف کی حمایت کی وجہ سے ان کو عطاب سہنا پڑا تھا برنٹ سہنا پڑا تھا اور یہ پیچھے پس منظر میں چلے گئے تھے ایک کو صرف ایک سیٹ ملی تھی اور نیشنل پارٹی کو تو وائپ آؤٹ کر دیا گیا تھا پورے پولیٹیکل لینڈسکیپ سے بی این پی نیشنل پارٹی پشتون خواہ میپ اور پیپلز پارٹی کا بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کی موو بنتی ہے فیل وقت تک بلوستان کی پولیٹکس ہمیں اس طرح نظر آ رہی ہے اور ایک دو دنوں میں جیسے نواز شریف آئیں گے تو ہمیں مزید شمولتیں اور مزید جو ہے الائنمنٹ اور ری الائنمنٹ بلوستان کی پولیٹکس میں نظر آئے گی آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنا ویو پائنٹ شیئر کریں تاکہ ہمیں ایک ڈیبیٹ جنریٹ کر سکیں بہت بہت شکریہ